اگر آئی ڈیٹ ہے تیس مارچ دوہدار چوبیس ٹائم ہو چکا ہے دن کے بارہ بچ کر بھی آرہ منٹس ڈاؤن سائٹ سے ایک ذیڈ بے کی اس سپیشل ٹرین آئی ہے ڈاؤن زیڈ بے کی ایچ جیو فورٹی نائن ڈبل دو سیکس لوگ متوپ کے ساتھ اور ابھی اس ناصل سٹیشن سے چال پڑی ہے تو دیکھتے ہیں پھر اس ناصل لیول کراسنگ سے پاس ہوتے سیکس کی جو 4 9 06 کے ساتھ ڈاؤن ڈیٹ بکی ایسی ٹرین کریں اور اس ٹرین کے ساتھ چالیس ڈیٹ بکی ایسی ویگنز لگی ہوئی ہیں امپٹی دیکی کراچی جائیں گی اور سین لوکوموٹیو یہی بار کرے گا کراچی تک گڑی کنھیا سے آ رہی ہے ترین اور یہ امپٹی لوڈ ہے ڈی کیل کوڑ ٹرین کا ڈاؤ دکھل کوڑ ٹرین کا ڈاؤن جی یو فورٹی کی لائٹس بھی آج عجیب طریقے سے آن کی ہوئی ہیں ایک لائٹس صحیح طریقے سے آنا ہے اوپر والی دونوں لائٹس عجیب طریقے سے آن کی ہوئی ہیں یعنی بالکل مدھم موسیقی 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 ہم شکریہ ملکم ہے ابھی تک دیکل کو تین کا ویتر دیکل کو تین ایتا کیسا تیبا تھا دیکل کو تین کا تین کے لئے دیکل کو تین کے لئے آج ڈیٹ ہے تیس مارچ دوہزار چوبیس ٹائم ہو چکا ہے صبح کے آٹھ بچ کر پینتیس منٹس وانٹو نائن اپ تھا لیکسپریس محمود کوڑ سے چال لائی ہے اور اگلے پندرہ منٹس کے درمیان کاری سنام تک بہت جائے گی آٹھ اٹھ تالیس تک تو سنام تک رننگ لیٹر ٹھار منٹس اور آج وانٹو نائن اپ کے ساتھ لوگ موٹیو آ رہے ہیں جو سیمن ایٹر سیٹ اتر جو کہ انجلی جس نے فیلیر ٹربل دی تھی دو چار دو موٹ پور سائیڈ پر تو اس کو پھر جو ہے نا ایک وانٹیہ میں انٹر ریپیئر کر دی گئے تھا یعنی کافی دیل ریپیئر ہوتا رہے اور اس کے بعد پھر آگئے ہیں اب پرکنگ میں جاگے اس کا دوسرہ ٹرپ ہے پرکنگ میں آنے کے بعد آج وانٹو نائن اپ ساتھ کو چیز دست لگی رہی ہیں دیکھتے ہیں پھر اسی راتر کے ساتھ جب تک ٹرین نہیں آتی تو میں آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن دیتا ہوں آج پاکستان ریلوے کے تمام لوکوموٹیوز جن کی مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کہ ان کی ہارس پاور کے لحاظ سے ہارس پاور کتنی ہے اور ان کو allowed load کتنا ہے یعنی ہار انجن کو کتنا load allowed ہے اور یہ کتنا آج کل کھینچ رہے ہیں دوزار چوبیس میں مطابق ٹھیک ہے سان دوزار چوبیس میں یعنی یہ پاکستان ریلوے کے پر کتنا لوکوموٹیو ہے اور کتنا load hole کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان ریلوے کا طاقتور انجن جیو فورٹی یعنی جنرلیٹر یونیورسل چار زرہ سپاور کا انجن اور اس کو allowed load ہے جی تیتی سو ٹرن اور یہ ایزیلی تیتی سو ٹرن کا load hole کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی بھی مشکل والی بات نہیں ہے تیتی سو ٹرن کا load hole کرنا اس کے بعد آتا ہے جی جیو فورٹی کے بعد دوسرا نمبر پر سپیڈیو رکمٹ پرکستان رہا ہے تیتی ہیں میں 30 یعنی ہینسل جنرل موٹر یونیورسل تین ادار حاصل پاکستان ہے اور یہ زیادہ فیٹ یو ایکس پس کے لئے اور اس کی load capacity ہے جی یعنی کہ بائیس سو پچاس ٹرن کا load بیاسی پاور ایزیلی حل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور آج کل اس کو جوانا اس کے ساتھ تیسو ٹرن کا load بھی لگا جاتا ہے اور پھر بھی انجن کے جوانا پاور پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ایزیلی حل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے جی زیٹ سو تھرٹی یعنی زیان کیٹرپیلر یونیورسل تین ادار حاصل پاکستان چینیز لوکوموٹیو ہیں یہ ہے اور ان کی بھی ہارس پاور تین ازار ہے ٹھیک ہے یعنی ایجی ایجیم بھی تھرٹی برابر اور ان کی ان کو بھی تقریباً ساڑھے بائیس سو ٹرن کا load allowed ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ایکی بائیس سو ٹرن ہی haul کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسو ٹرن تک ان کے لیے مٹ نہیں ہے یہ بھی زیادہ زیادہ بائیس تیس سو ٹرن سوری ایکیس بائیس سو ٹرن ہی load haul کر سکتے ہیں اس کے بعد آج جی ایج تھرٹی ایج کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے جی ای کے مطلب جو ہے جنرل ایٹر کا ایک کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے تو کسی بھائی کو پتا ہو تو آپ نے کومیڈ میں بتانا ہے ٹھیک ہے ایج تھرٹی کا مطلب لیکن یہ ساٹھ والی پاوریں ہیں ٹھیک ہے ان کی ہالنگ کپیسٹی بھی دو ہزار ٹرن ہے یعنی دو ہزار ٹرن اس کو load allowed ہے اور ویسے اس کی جو ہے ہر سپور جو ہے وہ تین ازار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے جی جی ایم یو تھرٹی یعنی جرنل موٹر یونیورسل سنت آلیس والی پاور ہیں جو پاکستان رہنے کی بہت ہی پرانی پاور ہیں اور طاقت مرترین تو ان کو بھی allowed load جو ہے دو ہزار ٹرن ہے اور یہ آج کل جو ہے بارہ تیرہ سو ٹرن سے زیادہ load نہیں کھائی سکتی پاور ہے ٹھیک ہے حالانکہ ان کی ہارس پاور بھی تین ازار ہارس پاور ہے لیکن پھر بھی یہ بارہ تیرہ سو ٹرن سے زیادہ load آول بلکل نہیں کھائی سکتی یہ ان جنب جو ہے ختم ہو چکے جو اس کے بعد آتا ہے جی جی ایم یو تھرٹی کے بعد اب میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں دو درہارس پاور کے انجنوں کے بارے میں یعنی جس میں ہٹاچی ہے ایچ بیو ڈونٹی یعنی ہٹاچی کا مطلب ایچ بیو کا مطلب ہے ہٹاچی بومبارڈیر یونیورسل دو درہارس پاور گینجن ہے اور یہ بھی دو درہارس پاور ہے ان کی پاور ہے تو ان کو آلاود لوڈ بھی دو درہار سو ٹرن ہے لیکن یہ بھی دو درہار ٹرن کا لوڈ ہزی لے ہول کر سکتے ہیں اگر اچھی پاور ہو چھے موٹ ٹرن اور آٹھ رنچ والی اس کے بعد آج یہ پی ایچ ٹوینٹی یعنی پاکستان ہٹاچی آل کو تو ان کو بھی یہی لوڈ آلاود ہے ستہارہ ٹرن سو ٹرن لیکن یہ کوٹس کے ساتھ ایچ بیو پاور ہے یہ ایکس پس کے ساتھ باور کرتی ہیں اس کے بعد ہوتا ہے جی آٹھ جی ٹوینٹی فور یعنی بیلٹی جرنل الیٹرک باون والی پاور ہیں ان کی شریز ہے باون ایک سے باون اکیس تک ان کو لوڈ آلاود ہے جی دو درہار ٹرن اکیسو ٹرن کا لیکن یہ زیادہ سے زیادہ آج کال بارہ تینا سو ٹرن سے زیادہ لوڈ نہیں کہن سکتے ختم ہو چکے ہیں بلکل پاور ان کی لوڈ ہو چکی ہے آر جی ٹوینٹی ایک کامن والی پاور ہے اور یہ میں خلق گوڈس پہ اتنا لگتی نہیں ہے ویسے بھی ان کو تقریباً زیادہ ٹرہار ٹرن لوڈ ہی علاو ہوگا اس کے بعد ہوتی ہے جی جی ٹوینٹی یعنی جنرل الیکٹری دو درہار ٹرک انجن نوے والی پاور کی طرح جو نوے والی پاوروں کے ساتھ پاوریں آئیں تھی تو یہ بھی خاص جو ہے ایکس پس کی فرکیں نہیں کرتی تو ان کو بھی تقریباً دو درہار ٹرن لوڈ رائے لازمی ہوگا تو یہ تھی تھوڑی بات انفارمیٹیو ویڈیو واکستان ریلوے کے دو دا چوبیس میں جو لوکوموٹیو چال رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی ہارس پاور کتنی ہے اور ان کو کتنا لوڈ ڈالا ہو ہے ٹھیک ہے مزید اس میں جو انا ایج تھرٹی کا مطلب مجھے پتا نہیں تھا ٹھیک ہے تو کسی بھائی کو پتا ہو تو آپ نے جو انا یہ جو منام مکمل کرنا ہے ایج تھرٹی کا مطلب کیا ہے ٹھیک 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 ہے � آپ کے سامنے میں زوم کی ہوئیika ہے اسی وجہ سے سپیڈ لگایا کر رسک نہیں پڑھا سپیڈ رسک پچاس کی سپیڈ لہو ہے تو وہ پچاس کی بند ہی بھئی کر رسکی جاتی ہے سکتا ہی کبھی بھی کبھی کبھی ہی آئییٹ ہوں سپیڈ رسک پالتے رسک یا رسک کر آئیٹ ہے یعنی جہاں پر پچاس کی سپیڈ کا کاشن ہو تو ایسا مجھ لیں کہ اسی تک ایر ٹریک جو ایزی لی برداشت کر سکتا ہے جہاں انبوز پر پچاس کی سپیڈ ہی اسی تک یعنی کہ ٹرائل ہوتا ہے آفیس آج کرتے ہیں اس کے بعد یہ کاشن بھی لگاتے ہیں ایسے اگر یہ اسی کی سپیڈ کا کاشن دے دیں تو ٹرائیور سو پر چلا دیں گے سو پر نکسان ہو سکتا ہے اسی جیسے پچاس کاشن دیتے ہیں کہ ٹرائیور اگر تیس کی سپیڈ آور سپیڈنگ بھی کریں ہسی کا تو ایسے بھی ٹرائل ہوتا ہے اسی جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو ایسے جہاں تک میرا خیال ہے تو ٹریک بہت زیادہ ویک ہے گرمانی سے سامنہ تک خصوصاً بہت ویک ہے ٹریک تو ادھر سے گاڑی کی سپیڈ اتنی کافی ہے یعنی پچاس پچپن تک اسی اٹھتر جو ہے یہ ہارٹ سناچ ہو رہا ہے اور سوری میں آج بتانا بھول گیا ہوں اسی اٹھتر کی موٹریں جو ہیں وہ چار ہیں صرف چار موٹروں پر ورک کر رہا ہے یہ آج مانٹو نہیں اپتا اسی اٹھتر بھی چار موٹروں پر تھا کال میں اس کی اسٹیشن پر ویڈیو ہونا ہی تھی اور اسی اٹھتر بھی آج چار موٹروں پر ورک کر رہا ہے لیکن پھر بھی گاڑی صرف آٹھ منس لیٹ ہے یعنی بس ایس سمجھیں کہ کوڈل دوک رائٹ ٹیم ہو جائے گی کیونکہ سیکشنل سپیڈ تو یہ بنا سکتا ہے چار موٹریں بھی ہو یعنی اسی کی سپیڈ تو ایزی لی بنا سکتا ہے چھے موٹروں مالی پاور سہو تک جاتی ہے بس سہو پر دو ٹیمہ چلاتے بھی نہیں ہیں سیکشن بھی سہو کا نہیں ہے تو کیسے چلائیں سیکشن سہو پر سپیڈ میں سیکشن اسی گا ہے تو اسی پیچاسی پر ہی چلاتے ہیں تو گاڑی رائٹ ٹیمہ جاتی ہے بس اوپر سے پھر رننے ایک ٹیم زیادہ ملا ہوتا ہے میرے انزازیں گنا بے گاڑی آج بھی کاشن سپیڈ سے آ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی